ایک اور سیاسی نسبت کے علاوہ بے نظیر بھٹو شہید سے میری ایک اور نسبت ہے آج میں جیالوں سے اپنے دل کی باتیں کر رہی ہوں یہ باتیں میں نے کبھی کسی سے نہیں کی لیکن میں پیپلز پارٹی کے جیالوں سے آج یہ باتیں کروں گی انشاءاللہ اور وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو سے میری سیاسی نسبت تو ہے وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی ہر خاتون کا ہر عورت کا ہر بیٹی کا فخر تھی لیکن میری ان سے نسبت باپ بیٹی کی لا زوال محبت کی بھی ہے وہ بیٹی بے نظیر بھٹو شہید اپنے باپ کا مقدمہ لڑتے لڑتے اس کے قدموں میں جا کر سو گئی اور اسی طرح میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے نظریے کے لیے جو پاکستان کو متحد رکھنے کا نظریہ ہے جو پاکستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کا نظریہ ہے اگر مجھے اپنے باپ سے اتنی محبت ہے اس کے نظریے سے اتنی محبت ہے اپنے ملک سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کا نظرانہ بھی دینا پڑا تو میری نظر میں وہ ایک بہت حکیر نظرانہ ہوگا اور جن دنوں میسا کے جمہوریت بن رہا تھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب ان دنوں ہم جدہ میں جلا وطن تھے تو میری پہلی ملاقات تھی بے نظیر بھٹو شہید سے جیالو اس دن تین گھنٹے محترمہ میرے ساتھ بیٹھی رہی ہم نے کھانا بھی اکٹھے کھایا چائے بھی اکٹھے پی اور بہت ساری باتیں ہم نے اکٹھے کی انہوں نے بھی مجھ سے دل کی باتیں کی میں نے بھی ان سے دل کی باتیں کی اور پھر میسا کے جمہوریت جس کو انگریزی میں چارٹر آف دیموکرسی کہتے ہیں وہ وجود میں آیا موسیقی